گورنمنٹ گرنس سائنس ٹیگری کالج گنڈی پیرا ٹکا مزبر آباد سے رکشہ تہو شریف لایم رضاہ بنام جہاندار جا آفری حکیم سوہنبر زبا آفری حاضرین محفر اسلام علیکم جناب سر یو اے نو کہتا ہے ہر فرد کو اپنے ارادے حائش مرضی کے مطابق کام کرنے اور زنگی قزارنے کا حق ہے ہر قوم کو نظام حکومت متحب کرنے کا حق ہے اسے حق کے ارادیت کا نام دیا جاتا ہے حاضرین محفر انسانی حقوق کی علم بردار یو اے نو کے کہنے کے باوجود کشمیر جو کبھی گروہ ارضی پر پرتوے جنت تھا جہنم زار بنا ہوا ہے آبی جہرم کی رگیں کشمیری لہو سے سرو جکی ہیں چنار سرے رہے ہیں ترجیل کے سینے پر تیرتے شکارے بیران ہیں نشاط باغ کے بوارے اداس ہیں گنے تاؤدی کے باغ میں پھولوں پر مونی پر ادھر آیا ہے یو اے نو نے انسانوں کو حق کے ارادیت دے رکھا ہے مگر اس کے باوجود کشمیر میں ہزاروں افراد لکمہ اجر بن جوے ہیں جناب سرد حق کے ارادیت کے ہوتے ہوئے کشمیر کا یہ حال ہے ذرا تاریخ کی جروکوں سے پرے دیکھتے ہیں وادی کھل جو ایک تاج میں سجے ہیرے کی مانت جدا اور یقتا اور بے نسان دکھائی دیتی ہے وادی کھل کی مقین ہمیشہ سے ظلم اور چور کا نشانہ پنتے چلی آ رہے ہیں چشمے پڑکتے ہوئے بات بھی دیکھا ہے جب ایک قوم کو پچھتر لاکھ نانک شانی کے بس بیٹھ دیا گیا مورک کہتا ہے دوگرہ راج میں ایک کشمیری مسلمان کی جان کی قیمت ایک بدگری کی قیمت سے کم تھی وکول شائر دہکاؤ کشتو زوہا پا پروختن قومیں پروختن دوچے ارزا پروختن جنابی صد ذرم اور بیفریت کے باجود اس قوم نے اپنے جذبہ آزادی کو کبھی بننے لی دیا کشمیر کی جوہد آزادی کی تاریخ میں وہ وقت بھی رقم ہے جب دائیسو حمدین کو نا ترپابندے سناسل کیا گیا بلکہ مگئے کی پرال کھانے پر مجبور کیا گیا ذرم کی چکی میں پیشتری اس قوم نے انیسو سو سنتالیس میں عدم بغابت پرند گیا جب کوئی قوم آزادی کی قیمت جان لیتی ہے تو وہ جنزار ہیم میں دفتر کار کے بغیر ننگی ترتی پر دائے کر قوم بھی نسبول این کا تیئر کرنے سے نہیں ہجھ جاتی اسی لیے تو ایک بار نے کہا تھا جس ہاک کے حمیر میں ہو آتش چنار ممکن نہیں کہ سیدھو وہ ہاں گیرزی ملو جنابی بھالا کہنے والے تو کہتے ہیں حقی حدی راجیت ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حد ہے میں بھی مانتی ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حد حقی حدی راجیت ہی ہے مگر مجھے کچھ کچھ یاد پڑتا ہے کہ دہائیوں پہلے یوینوں نے ایک محدود قرارداد کے پہل کشمیریوں کو یہ حق دے رگا ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان دونے میں سے کسی ایک مل سے انہا کر سکتا ہے اس حقی حدی راجیت کو تھوڑا بسی کرنے کی ضرورت ہے جناب سرد دیکھنے ہی دیکھنے ہی کتنے ممارے بہت کیا مشرقی تیمور کا سب وہ حقی حدی راجیت کو استعمال کرتے ہیں آزادی کی وسط سے نپن دوز ہو رہے ہیں مگر نہیں ملا تو یہ حق کشمیریوں کو نہیں ملا کیونکہ وہ بندماس کے پیروکان نہیں بلکہ کلما تنگ پاکستان کے ماننے والے ہیں جناب سرد چشمیں پڑتے ہیں وہ عقبت بھی دکھا ہے جب مظلوم کی دار جسی کیلئے بیرے ظلمات پہ گھوڑے بھلا دیے گے جب ایک بیٹی کی صدا پہ ابنے قاسم صدا بن سا آئے نہ جانے کتنی بیٹنا اپنی تار تار حضا پہ سماری ابنے قاسم کا رستہ دیتی ہے مگر لبائی کی صدا نہیں آتی حاضرینے میں پھر لبائی کی صدا کیوں نہیں آتی لبائی کی صدا اسنی نہیں آتی کیونکہ مسلمان بھوٹ چکے ہیں کہ وہ تسبیح کی دانوں کی طرح ملت ایسانیہ کی لڑی میں بروئے ہوئے ہیں امت مسلمان بھوٹ چکی ہیں تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں جب جسن کے ایک اسے میں درد ہوگا تو پورا وجود در سے پرمینا اٹھے گا پر آج جب جسن کا ایک اصحاب کشمیلیوں میں ہاتی ہوئے ادھر آگیت کیلئے لڑھتے لڑھتے ساہم ساہم ہیں باقی وجود کیوں میں ہم اسے زکون کی نیز ہو رہا ہے امت مسلمان اٹھو جا دو اس سے پہلے کہ تمہارا وجود لڑھتے لڑھتے تاہم تاہم ہو جائے تم کشمیلیوں کے حقی حدیرادیت کے لئے آدمی آواز بلند کرو جناب سر کشمیلی ایک باشاور قوم ہے اور وہ سمجھتے ہیں ان کو آزادی حقی حدیرادیت کی تہہ دین سکتی ہے اس حقی حدیرادیت کی حضور کے لئے وہ بیس آباس سے بے دست دبا اپنے دشمن سے بیسرے دیکھار ہیں اس حقی حضور کے جدو جہور کو دبانے کی حاضر حاصل نے جنتِ عزی کو جلا دالا بچوں کو یتیم و یسیر بنا دالا صحابنوں کے صحاب اجڑے سروں کی فصلے کٹ گئی مگر یہ کٹے لاشے جلے چمن اور ماں کی اجڑی کو چیسی کٹے رہی ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے عزیز آنمان حقی حضی راگیتی مسئلہ کشمیلی کا باہر حل ہے کشمیلی ادراع کرتے ہیں یہ ادراع صاحب لاگاہ پہل اسے مقابلہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے بھارت کو اس بات کا ادراع ہونا چاہیے کہ کسی صدی میں کسی قوم کو غلامی کے حکموں سے زیر کرنا آسان نہیں کشمیلی کا بچہ بچہ چیز چیز کر پوچھتا ہے اب تو ہے آزاد دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں جنابے صلی اللہ پاکستان اور اندوستان کے لئے میں ہم تین جنگیں ہو چکی ہیں صحیح تو ایک بھولکل کے لئے میں آنا ایک چوتھی جنگونی ہے پھر نہ صرف اندوستان اور پاکستان بلکہ جنبی اشاہ کبھی بھوئی آد ہوگا جو ناگا ساکھی اور ایروشیما کا وطا پھر نہ کوئی چیتی ہوشی منانے والا ہوگا نہ کوئی ہاتھ و ماتوں منانے والا تو میری صدا دپا سکے کسی صدا میں دم نہیں میرے دیے بجا سکے کسی ہوا میں دم نہیں سو پتے اکو پتے نہیں نہیں میرے دیے جو میرا سر جگا سکے کسی صدا میں دم نہیں کسی صدا میں دم نہیں